اور یہ دو دوامہ کئی عمرے سے بچے جا رہے ہیں پچھلے جمعہ میں دستی ہوئے انشاءاللہ فوٹو سٹیٹ کرا کے بچے تقسیم کرنے گے رمضان دا توفہ دو دوامہ ہو رہے ہیں جنہاں سے ایک شاہد اگے بھی قدیل خاتف کہاں مگر دو رونا چاہنا کئی نمیں بندے ہیں کوئی بندہ انہوں ترک نہ کریں اور خاص کر کے فرض نماز سباہ اکوری پر جا کرو اور یہ ترجمہ دبات تسی آپ بھی دیکھنا بھی کوئی شاہد منگن بھی لوڑ نہیں لی اللہم اینی دنیا میں چنگیاں چیزیں تیرے علم چاہنا بین انتو جاننا میں او ساریاں مانگنا اللہم اینی اصحلکا من کل خیر احاطہ بیلمگا واعوذبکا من کل شر احاطہ بیلمگا دیریاں تیرے علم چاہنا تیرے علم چاہنا کسان دے اور برییاں میں پناہ مانگنا ہاں واسل اقلافیتا فی موری کلیا منخضیت دنیا و آخرہ ہر کامچ میں چاہنا کہ منو خیر نہ رکھیں کہ اس دنیا جو زلیل و رسوانہ کریں کہ آخرتی کوئی نہیں اے دعا جاگے نہیں کہ بچے انہوں فوٹو سیٹ کر کے ون دیں رمضان شریف سے رمضان شریف سے جان بڑے بھی انہوں اپنے کو سمجھو ایک زادہ راہ بڑھو کدی انہوں نہ چھڑن ہر موقع سے منگ دیں کہ اللہ ہر اچھی شاید منگ دیں ہر بری شاید تو پناہ مانگ دیں اور دوسری دعا جلی اللہم رحمت کر جو فلا تکلنی لا نفسی طرفتین ولا الہد من خلقک اے اللہ رحمت کر جو مینو ہور کسے شاید یہ آسنی جنا کوئی امید اور توقع ہوا کتھوں مینو کوئی امداد ملنی ہے کتھوں میرے باننی ہے صرف تیری رحمت دیں اللہم رحمت کر جو تیری رحمت دیں اللہم رحمت کر جو تیری رحمت دیں او دی امید رحمت کر جو فلا تکلنی لا نفسی طرفتین ایک آکھ چمکن واسطے بھی مینو میرے تینہ چھڑی اللہ ایدہ آپ نے اپنے آپ کے سر دیتا ہے اللہ ایدہ اپنے آپ کے سر دیتا ہے تباہ اس سے ابن ابلیس نے گیا کر کے لئے جو نا بندہ بچ سکتا ہے فلا تکلنی لا نفسی طرفتین ایک آکھ چمکن میرے تینہ چھڑی اپنے بابتے میں نو ولا الہد من خلقی تینہ اپنی مخلوق تو کسے دے حوالے میں نو کریں پتہ نہیں ہو کی جواب دے لیت کتنا برے طریقے نہ میرے پیش آئے میں نو مخلوق دے مت سنالے اور امام ابن راغب رحمت اللہ ابن الحاجب کے نام ابن رجب ابن رجب صحیح ابن رجب حنبلی ابن تعمید شاگر اختیار اللہ علیہیہ سعیدیسی شرح جہاں چوندہ کے خواب حضور نے ربنا بکھیا ہاتھ رکھیا پھر دعا سکھائی لمبی کتاب بہت پیاری کتاب اختیار اللہ علیہ فی شرح حدیث اختیام اللہ او دے سے امام بن رجب حنبلی فرماد ہے احمد ابن حنبل سعیدیس پیجن اور سعیدیس پیجن دعا کر رہے ایسے دعا دے چاہت کہ مخلوق دیواس نہ پائیں کیڑکے ڈانٹے برے طریقے نہ فرمایا اللہم کما سنتا وجھی انہیں سجود لگائے رہے اے اللہ جتا میرے متھے نوں کسے دوسری مخلوق دے گئے زمین تے ٹکن تو تو بچایا منع کرتا بے نہ اپنے آپ نوں ذلیل کر پس سون وجھی ہم مسئلہ دے گئے اتنا ہی منوں بچارا کہ میں کسے دے سامنے اپنے آپ نوں بیابر ہونا کرام بے جا کے اس کو منگا پتہ نہیں کی کھڑکڑے کٹی دعا جڑے امام روکے کر دا اللہم کما سنتا وجھی انہیں سجود لگائے رک پس سون وجھی ہم مسئلہ دے گئے اس تو میرے حدیثوں پر آو رمضان آ رہا حضرتینس رضی نے فرما ہوں دے دعا رضی نے دعا تو حدیث کہ تینہ بندیاں دعا رضی نہیں ہندی جنا چکے بھی روزے دار دی گئے اے کوئی نہیں روزہ کھولا لگیا میں لوگوں پکانڈ بنانا رہا روزہ کھولا لگا جاہو دی کٹھے ہوگے سارا دین اے ہو آر فجر تو شروع ہوندہ دے سارا چکے بارہ پیرہ کنٹے توسے یہ بازت دلکل سرکاری ڈیوٹی دے رہے دے اس تو برمایا دعا تو سائن تینہ بندیاں دیں دعا رب نہیں کرتا جنا چکے روزہ دار روزہ رکھیا سویر تو شام تک دعا اس تو وقت ہے گوانا نہیں برباد نہیں کرنا دعا آج ڈبے رو ارے لیو سہے مجموعے بھی لو اے مدنی صاحب میرا بچہ بچھا ہے مولانا صادق لیران جو والد اللہ تعالی رحمت حرمائے ترجمہ کر گئے ادکار مسنونہ ہو دا نہ رکھتا الکلمت طیب سی امام ابن تحمیہ دی اے ادکار مسنونہ ہو ہر حاجی عمری رہا نہ رکھے ایتھے بھی لوگ جلے اپنے کورو ایک بری دے اس میں انہیں ساری ہیں درازی ہو دعا حضور نے فرمایا اور روزہ دار دی دعا رہا دنی ہوں دی اے روزہ آ رہا ہے تھوڑے دن رہ گئے توقعوں سے کوئی نہیں بسکتا جانا روزہ سون رہا ہے بندہ سے چل گیا مگر پھر بھی رب دی رحمت و آس ماندہ یار اللہ پاکر رمضان شید بخواہ دی تو رمضان مبارک ایسی شاہیا امام جعفر السال کی جو فرماؤں دے نو مصطعب عبادہ روزہ دار دے ستا بھی رہے توقع سون رہ بھی بات لکھا تو ان سے بھی اللہ لکھ دا عبادت لکھیں جو ستا و نفضہ تصبیح اور روزہ ساڑ دا آریا اپنے آپ ہی کچھ بھی نہیں پڑھ دا فرمایا دا سان سے تصبیح لکھو روزہ دار دے سواب دا حضور نے فرمایا کہ ہر نیکی دا ایسا آپ پتا لوگا روزہ کی پڑھ روزہ اللہ کیا میں ہی جانت میں انشاءاللہ آگو کا بیان کر دے ایسے طرح لیر جا گئے سمجھا ہوں گے روزہ ہے روزہ میرا توڑا روزہ کوئی نہیں روزہ راب دو صرف راب روزہ رکھتا پندے نہیں رکھتا مگرے گلڈ ڈونگی ہون چھڑ دینا پھر انشاءاللہ بیان ہوں کہ روزہ کون رکھتا پندہ رکھ سکتا روزہ روزہ صرف اللہ نے رکھایا ساڑھے جو سو اکس ہوں گا تھوڑا جسانو میان رکھتا روزہ میرے لیے ہے ایسے ڈونگی کھلیا کہ روزہ صرف میک رکھتا بخلوق روزہ رکھ سکتا تو انہوں اگر یا تو زل ہے ایک پرشامہ کڑی دی کڑی اے انشاءاللہ اگر زندگی رہی ہو جائے گا بیان خون پلے بننا کہ روزہ دوران ٹھڑنی یا نہیں دعا تے شام نوں کھولنے لگی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے صحیح پھر ویٹا اے سارا دن وڑی تھی تے دعوت اس سائم دیڑا باپ جی دعا بیٹے دے حق تے مظلوم دی دعا جڑی ہے تین حضور نے فرنگا راد نہیں ہوں دیا مظلوم بھی جدا پکار دا ستایا نہ کرو کئی بندے روزہ نمازہ کری جاندے مگر مخلوقے خدا نوں تنگ کر دے کہہ دا مکان کھورنے کہہ دی کوئی نہیں تو انہوں پتہ کہ حدیث پاک جاندہ انہوں کیوں تنگ کرنا جدا کوئی مذہگار سوائے میرے نہیں کوئی بندہ ہوندہ جو ترے مقابلے لے ہوندہ جدو میں نماندہ کہ اس دنیا جو نیر ہو رہا میرا کوئی نہیں سونو اللہ سون میں نم میرا عرش ہے جاندہ حضر راہِ مظلومہ کہ ہنگامیں دعا کرنا اجابت از درے حق بہر استقبال میں درجہ مظلوم دی بد دعا تو کیونکہ جدو کردہ اللہ فرمادہ میں اگے بد کیا ہونا سوننا پھر میرے بندے نہیں میں ظالم چھردہ کوئی نہیں دیر سویر ہوئے دنیا پھر بے خوب کتے تھی موت پر ہو اس تو مظلوم دی دعا حضور نے فرمایا رادنی ہوں دی باپ بھی دعا رادنی ہوں دی کیسرا روزے دار دی باپ پہنو میں چاہیتا نیک دعا کر باپ وہ ہی ہوں نا جوڑے حضرت عمرہ کے کئی پوش دے دی اکھا طلاق دے دے حضور نے اکھا دے دے عبداللہ ہونے بھی کوئی باپ ماں عمر ہے یہ تو ہمیں کڑی گال اندی نونوں چھڑ دے یہ عمر ہے یہ نہ دی گال من کے کارتبا کرنے وہ حضرت عمر سے جوڑا رسول اللہ نے پتا یہ ہمیں نہیں کہیں جوڑا کوئی گال لیے چلو ٹھیک ہے عبداللہ چھڑ یہ تو ہمیں نا یہ زمانے دے باپ پہنو پہنو دی گال کرو یہ آپ خود بگڑے دین تو نٹھے ہیں دین دار باپ وہ واقی وہ ماں باپ دعا کرن تو پھر لگ دی یہ نا ٹھکانے اللہ تعالیٰ انہوں قبول کرنا توفیق دے اللہ رب العالمین وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد اللہ علی اصحاب ادمین بسم